نظرین اسرائیل کے کمانڈرز اور افیسرز کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور اب تین مزید سب سے اہم ترین کمانڈر مار دیے گئے ہیں جس سے اسرائیل میں ماتم کا سما ہے یہ تین اہم ترین کمانڈر کون تھے اور ان کو کس طرح سے ٹینلز کو ختم کرنے کا خاص مشن دیا گیا تھا اور ان کی کمان میں ہزاروں فوجی تھے لیکن مضامتی تحریک نے صرف ان کو ہی چن کر مارا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سپیشل ڈیلٹا فورس کس طرح غزہ میں خفیہ مشن کر رہی تھی لیکن اس کو بھی کتنی بڑی نقامی اٹھانا پڑی ہے ڈیلٹا فورس جو کہ امریکہ کی سب سے خطرناک فورس سمجھی جاتی ہے وہ بھی غزہ میں نقام ہو چکی ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور دو بڑے عرب مالک نے دھوکہ دیا ہے فلسطین کو ایک بہت ہی افسوسناک عمل کیا ہے لیکن ان کا جو عمل تھا جو ان کا پلان تھا وہ بری طرح سے نقام ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپ جو کہ سب سے بڑا اتحادی تھا اسرائیل کا وہاں سے بہت بڑا ایکشن سامنے آیا ہے فلسطین کی آزاد ریاست کے لیے بہت بڑا اقدام وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے اور بہت سارے یورپی مالک کٹھے ہو گئے ہیں یہ اہم ترین تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور غزہ کے نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں الشفا کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور اب وہاں کے مریضوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور وہاں پر جو تدفین شدہ بوڈیز ہیں ان کو اسرائیلی فورسز کیوں نکال رہی ہیں اور ان کا کیا کرنے کا مقاصد ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے ہم غزہ کے فوجی محاذ کی بات کر لیتے ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بڑی تداد میں ان کے فوجی حلاق ہو رہے تھے جو کہ اب بھی ہو رہے ہیں سینکڑوں کی تداد میں ان کے فوجی ان کی گاڑیاں ان کے ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں لیکن جو سٹریٹیجی میں ہمیں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب چن چن کر ان کے کمانڈرز اور ان کے افیسرز ہائی رینگ کے جو ملٹری افیسرز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے پچھلے جو چار دن گزرے ہم نے تقریباً آٹھ سے دس بڑے کمانڈر ان کے مارے جا چکے ہیں اور آج تین سب سے ان کے خطرناک کمانڈرز کے اطلاعات سامنے آئی ہیں جس کے مکمل ثبوت سامنے آ چکے ہیں اسرائیل نے ان کی حلاقت کی تصدیق کر دیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے یہ تین وہ کمانڈر تھے جنہیں خاص طور پر ٹنلز یعنی جو سرنگیں وہاں پر بچھائی گئی ہیں جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا دردس آ رہے ہیں ان سرنگوں نے اصل میں جنگ کا پانسہ پلٹ کے رکھا ہوا ہے ان سرنگوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کی کمان میں ہزاروں اسرائیلی فوجی تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ ٹنلز کو ڈھونڈنا اور ان کو ڈس وینٹل کرنا یعنی ان کو تباہ کرنا ان کو مکمل طور پر ناکارہ بنانا یہ ان کا کام تھا اور یہ اس میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے لیکن مظامتی تحریک نے بھی کمال حکمت حملی بنائی اور انہی تینوں کو مار ڈالائیں انہی تینوں کو چن کر حالکہ ان کے لیے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے یہ حصار میں جاتے ہیں اور اس جگہ پر جاتے ہیں جو بہت زیادہ علاقہ یہ سیکیور کر لیتی ہے ان کی جو پہلے فوجی وہاں پر جاتے ہیں اپنے طور پر وہ سیکیور کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہائی رینک کے جو آفیسرز ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈرون سے پراپر نگرانی کی جاتی ہے جو سنائپرز ہیں وہ انچی پوسٹوں پر جا کر انچی بلڈنگز پر جا کر نشانہ لے لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس جو دائرہ ہے اس میں نہ آسکے لیکن اس سب کے باوجود ان تین کمانڈرز کو مار دی گیا ہے اب ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ہیں جناب جنرل افشائی شلوم اب دیکھیں یہ جنرل لیول کے ہیں جنرل افشائی شلوم کرنل براہم پریز کیپٹن فاہید چمیون یہ تین بڑے نام ہیں اور آپ یہ خود نفتالی جو کہ سب سے بڑے سپوکس پرسن ہیں نتن یاہو کے وہ اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کے کمانڈر مارے جا چکے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ سپیشل فورسز کے فوجی بھی مارے گئے ہیں نہ صرف یہ مارے گئے ہیں کہ جو سپیشل ان کی کمانڈ میں تھے سپیشل فورسز کے ان کے فوجی وہ بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ مضامتی تحریک کے مطابق انہوں نے پچھلے چار دنوں میں سکسٹی ٹو وہیکلز ٹینکس اور ان کی فوجی گاڑیاں جو ہے وہ تباہ کی ہیں اب یہ انتہائی غیر معمولی تعداد ہے چار دنوں میں سکسٹی ٹو یعنی آپ پرڈ ایک حساب سے یہ پندرہ ان کے ٹینکس اور گاڑیاں تباہ کر رہے ہیں جو کہ انتہائی غیر معمولی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی وہ علاقہ جو پچھلے دو دہائیوں سے اسرائیل ہی کی قبضے میں تھا وہاں پر جو چیز اندر جاتی تھی باہر جاتی تھی وہ انہی کے ابزرویشن میں جاتی تھی وہاں پر رہنے والی ایک تنظیم ایک مضامتی تحریک جس نے پورے غزہ میں جو ہے وہ ٹینلز بچھا دی اتنا اسلحہ کٹھا کر لیا اتنی ٹریننگ حاصل کر لی یہ بہت غیر معمولی ہے اور اسرائیل کو اس چیز کا کبھی بھی اندازہ نہیں تھا ان کی ٹائم لائن تھی کہ وہ بیس دنوں میں اس آپریشن کو ختم کر دیں گے مضامتی تحریک کا صفایہ کر دیں گے اور غزہ پر مکمل قبضہ کر لیں گے لیکن آج انہیں اندازہ ہوا ہے کہ وہ بیس دن تو کیا بیس سال بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتے پھر ان کی نکامی کا ایک اور چیز ہماری پریزنس ہے اور ہم نے یہاں پر قبضہ کر لیا ہے میں آپ کے سامنے وہاں پر ہونے والے آج کے حملے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس میں ان کی گاڑیاں ان کے فوجی اور ان کا بھاری نقصان وہاں پر ہوا ہے ان علاقوں میں جہاں پر ان کی پریزنس ہے جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے باقی بھی علاقوں میں ہوئے ہیں لیکن میں صرف ان کا بتاؤں گا جن پر یہ کلیم کر رہے ہیں اور اس طرح ان کا جھوٹ جو ہے وہاں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آپ دیکھئے کہ سیون ٹینکس اینڈ وہیکلز ان تل الہوا اب یہاں پر سات ٹینکس اور گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں یہ تل الہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی ان کی پریزنس ہے اور ان کے کلیم کے مطابق یہ ان کے کنٹرول میں ہے پھر دو ٹینکس اور بلڈوزر جو ہیں وہ بیت ہنان اور بیت لہیہ یہ جو اوپر ایریز کے ساتھ دو ایریاز ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مکمل طور پر کنٹرول ہے تو بھائی جہاں پر آپ کا کنٹرول ہے وہ کیسے آ کر آپ کی گاڑیاں آپ کے سولجر اڑا رہے ہیں تو اس طرح یہ حملے ان کی نکامیوں کا مکمل طور پر پول کھول رہے ہیں آپ خود سوچئے کہ وہ علاقے جن پر کسی فوج کا قبضہ ہو باہر سے آ کر کوئی حملہ کر کے واپس دور سکتا ہے ایسا تو پوزیبل بھی نہیں ان کے پاس فضائیہ بھی نہیں ہیں انہوں نے زمین سے آنا ہے اور زمین سے آ کر حملہ کرنا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک انچ بھی ابیتہ غزہ میں ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک ملٹری ایکسپرٹ کا بیان رکھا تھا کہ اگر یہ ایک علاقے پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر لیتے تو انہوں نے دنیا بھر کا میڈیا وہاں پر لے کر جانا تھا اور دکھانا تھا کہ بھائی یہ دیکھوا ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو یہ ایک پوزیشن کو بھی ابھی تک مکمل سیکیور اور کنٹرول نہیں کر سکے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ ملٹری وہیکل جس کو بہت سارے سولجرز نے گھیر رکھا تھا سراؤنڈنگ کر کے چل رہے تھے اس کو نشانہ بنایا وہ گاڑی بھی تباہ کر دی ملٹری وہیکل اور جو فوجی تھے اس کا اردگرد وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ زیتون نیبر ہڈ میں ون او سیون میزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور یہ ون او سیون تداد نہیں ہے کہ ایک سو سات میزائل چلائے گئے ہیں بلکہ یہ ون او سیون میزائل کی ٹائپ ہے کہ ایک سو ساتھ جو ٹائپ کا میزائل ہے وہ یہاں پر زیتون کے علاقے میں چلائے گیا اور یہاں پر بھی یہ یہی کلیم کرتے ہیں اب یہ حملے مکمل طور پر ان کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہسپٹلز کو اپنی بیس بنانا چاہ رہے ہیں ہسپٹلز میں قبضہ کر کے وہاں پر اپنا جھنڈا لگا کہ وہاں پر اپنے تمام کمانڈ سنٹر وہاں پر بنانا چاہ رہے ہیں اور یہی الزام یہ مظامتی تحریک پر لگا رہے تھے کہ ہسپٹالوں کو مظامتی تحریک اپنے فوجی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اب یہ خود وہاں کے جو زخمی ہیں مریض ہیں ان کو زبردستی باہر تکیل رہے ہیں اور ہسپٹالوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور یہ الشفاء ہسپٹل جس میں انہیں ایک مہاہدے کے تحت اندر جانے دیا تھا کہ آپ دیکھ لو وہاں پر کوئی ٹنل نہیں ہے کوئی ہماری بیس نہیں ہے لیکن یہ وہاں پر گئے اور انہیں وہاں پر قتل عام کیا اب ذرا ان کی نکامیوں کا ایک اور ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بہت ہی ہو شربہ انکشافات سامنے آئے ہیں اور ڈیلٹا فورس کے حوالے سے انکشاف سامنے ہیں ڈیلٹا فورس امریکہ کی سب سے سپیشل فورس سمجھی جاتی ہے اور ہوسٹیجز کو جہاں بھی نکالنا ہو ہوسٹیجز کو جہاں سے بھی ریسکیو کرنا ہو اس ڈیلٹا فورس کو بھیجا جاتا ہے اور اسرائیل میں بھی اسی ڈیلٹا فورس کو بھیجا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس ڈیلٹا فورس کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں کسی اور کنٹری کے پاس نہیں ہیں یہ پتال سے بھی بندہ نکال لیتے ہیں یعنی ان سے آپ کوئی قیدی کوئی پریزنر چھپا نہیں سکتے اور میں ان کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کے پاس ایسے ایسے ڈرونز ہیں ایسے ایسے ایکپنٹ ہیں جو ساؤنڈ کو کیچ کرتے ہیں اور ساؤنڈ کو کیچ کرنے کے بعد اس کی لوکیشن ٹریس کر لیتے ہیں یعنی یہ جس علاقے میں ڈرونز کو چھوڑا جاتا ہے وہاں پر چاہے لاکھوں لوگ آباد ہوں لاکھوں لوگ کی آوازیں ہوں لیکن وہ اس خاص آواز کو ڈیٹیکٹ کر کے اس جگہ کے لوکیشن معلوم کر لیں گے یعنی جو اسرائیلی کہہ دی ہیں اگر وہ زمین کے نیچے بھی ہوں گے اور کوئی تھوڑی سی بات بھی کریں گے کوئی اپنا لفظ بھی بولیں گے تو وہ فوراں جو ڈرون اوپر ہوا میں سرویلنس کر رہا ہے ہوا میں چل رہا ہے وہ فوری طور پر زمین کے نیچے سے ان کے آواز کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور وہ لوکیشن مار کر لے گا اور پھر یہ اس سپیسیفک لوکیشن میں جا کے آپریشن کریں گے اور ہوسٹیجز کو نکال لیں گے اب یہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایریا سپیسیفک آ جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ مارے مارے پھریں ایک ایک بلڈنگ کو تلاش کریں سارے علاقوں کو ڈونڈیں تو آپ کے پاس سپیسیفک لوکیشن آ گئی ہے کہ بھائی یہاں پر بندے ہیں تو اتنی گھتک ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے لیکن بیس دن ہو گئے ہیں اور بیس سے بھی شاید زیادہ دن ہو گئے ہوں یہ ڈیلٹا فورس وہاں پر آپریشن کر رہی ہے اور انہیں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی یہ کچھ بھی ڈیٹیکٹ وہاں پر نہیں کر سکے ہیں تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی ہے ان کے لیے کہ اس کا مطلب کہ مضامتی تحریک اور پھر ان ساری ٹیکنالوجیز کا پتہ تھا انہیں اس ساری چیزوں کی ٹریننگ تھی انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور وہ ابھی تک کوئی ایک سراغ بھی نہیں چھوڑ سکے حالانکہ انہوں نے ویڈیوز تک جاری کی ہیں جو انہوں نے انڈرگراؤنڈ بنا رکھے ہیں پھر اس کی ویڈیو بھی جاری کی اور وہ بات بھی کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے باوجود جب وہ سامنے بھی آ رہے ہیں تو ان کی جو سب سے گھاتک ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں وہ بھی کوئی سراغ تک نہیں نکال پارے تو پھر دنیا کی سپر پاور ہو اسرائیل کی ساری ٹیکنالوجی ہو وہ تو اس مضامتی تحریک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے نا یعنی وہ اس سے زیادہ پاورفل ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی ان کی نکامی کی مثال ہے حالانکہ یہی ٹیکنالوجیز انہوں نے افغانستان میں استعمال کی تھی اور ایک ایک بندے کو وہاں پر ڈونڈ نکالا تھا حالانکہ وہاں پر پہاڑیاں اتنا بڑا افغانستان وہاں پر انہوں نے ایک ایک بندے کو ڈونڈ نکالا تھا لیکن یہاں چھوٹا سا علاقہ جو کہ فورٹی ون کلومیٹر کا ہے صرف اس میں یہ دو سو سے زیادہ لوگوں کو نہیں ڈونڈ سکے اب ذرا بات کر لیتے ہیں ان عرب مالک کی جو کہ مکمل طور پر منافق ثابت ہوئے ہیں دھوکہ دیا ہے فلسطین کو ایک طرح سے پیٹ میں چھوڑا گھوم پا ہے لیکن جو ان کا پلان تھا وہ پوری طرح سے ناکام ہوا ہے اور ان کو مو کی کھانی پڑی ہے یہ دو بڑے مالک جہاں وہ بہرین ہیں اور یو اے ہی ہیں اس سے پہلے چار مالک تھے جنہوں نے آئل پر پبندی اور فلاں فلاں کرنے سے انکار کیا تھا اور پوری دنیا میں جس طرح سے ان پر کرٹیسزم ہوا وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن دو بڑی ڈویلمنٹس ہوئی ہیں ان دو کنٹریز کے حوالے سے ایک تو بہرین نے یہ بیان دیا ہے کہ جو مضامتی تحریک ہے اس کو چاہیے کہ ہسٹیجز کو فل فور ریلیز کریں اور اس سے کیا ہوگا کہ جنگ رک جائے گی تو اس طرح یہ انتہائی ایک بری سٹیٹمنٹ تھی ایک شرمناک بیان تھا کہ وہ تو پہلے دن سے آپ کو ہسٹیجز دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات آپ کرتے ہیں جنگ بندی کرتے ہیں یعنی یہ اس چیز کا آپ جواز ان کو دے رہے ہیں یعنی یہ تو آپ اسرائیل کے بیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں کہ وہ اگر بچے شہید کر رہا ہے عورتیں شہید کر رہے ہیں وہ بھی اسی بیانی کے جواز میں کر رہا ہے کہ ہمارے بندے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی انہی کے بیانی کے مطابق سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں حالکہ پوری دنیا یو این سمیت ان کے اس بیانے کی مخالفت کر رہے ہیں اور بہرین ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ساری بمباری ہو رہی ہے یہ جو سارا قتل عام ہو رہے ہیں یہ جو ساری انسانیت کی وہاں پر تظلیل کر کے رکھ دی گئی ہے اور وہاں پر قیامت ڈھا دی گئی ہے یہ اسرائیل سے ہی کر رہا ہے یہ اس کا جواز بنتا ہے تو اس پر بڑا سخت ریاکشن آیا ہے تمام تنظیموں کی جانب سے چاہے وہ غزہ کی ہو لبنان کی ہو پورے میڈلیسٹ کی تنظیموں کی جانب سے بڑا سخت ریاکشن آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ غداری کی گئی ہے یہ ٹریزن ہے یہ ہمارے قوز کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے اور یہ بہتی شرمناک ہے تو اتنا بڑا سخت ریسپونس ہے وہ ان کے خلاف آیا ہے پھر یو اے نے کیا کیا ہے یو اے نے تازہ ترین ایک اور بیان جاری کیا اور اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن برقرار رکھیں گے اس جنگ سے ہمارے ریلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم اسی طرح سے جو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ قائم رہیں گے تو یہ بھی بہت بڑی افسوسناک چیز ہے کہ وہ حالات جس میں یورپ ان کے ساتھ تعلقات توڑ رہا ہے ساؤتھ امریکہ ان کے ساتھ تعلقات توڑ رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے مالک ایفریکن نیشنز ساؤتھ امریکہ جیسا ملک باقی مالک ان سے ڈپلومیٹس واپس بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلقات رکھیں گے یعنی آپ نے رکھنے ہی ہیں تو جنگ کا بندی تو کروالو بچوں کی شہادتیں تو رکوالو کم سے کم جو ملبے تلے بچے دبے ان کو تو نکلوالو جو پچاس ہزار حاملہ عورتیں شہید ہونے والیاں ان کو تو کم سے کم بچا لو تو تم یہ بھی نہیں کر رہے اور اس جنگ کے درمیان میں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو تعلقات رکھیں گے تو اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے تمہیں اتنا ضروری کیا ہے یہ والا بیان ابھی دینا کل کو تم رکھنا تعلقات پہلے بھی رکھے ہوئے تھے پہلے تم لوگوں کا کس نے کیا بگاڑ لیا ہے لیکن ٹائم تو چیک کرو موقع تو دیکھو کہ ان پر کیا ستم ڈھائے جا رہے ہیں دنیا للز اٹھی ہے دنیا کانپ گئی ہے دنیا میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یار یہ ظلم تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ تعلقات رکھے گو تو یہ بہت ہی افسوسناک چیز یو اے کی جانب سے ایک بار پھر سامنے آئی ہے اور اس نے سب کو بہت ہی مایوس کیا ہے اب ذرا یورپ کی بات کر لیتے ہیں یورپ دن بہ دن کھل کر سامنے آرہا ہے فلسطین کے حق میں جہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اب ان کی حکومتیں کھل کر اسرائیل پر تنقید کر رہی ہیں اور فلسطین کے حق میں سامنے آرہی ہیں اور فلسطین کے ازاد ریاست کا قیام دن بہ دن یقین ہی ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ یہ ساری ریاستیں اب اس کی ازاد ریاست کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اس کو ریکنائز کر رہی ہیں اس سے پہلے بیلجیم، سپین، سکوٹلینڈ، فرانس ان سب کی جانب سے بڑے اہم بیانات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں ان کی طرف سے سیز فائر، ان پر سینکشنز اور ازاد ریاست کا قیام یہ ساری پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں اب نورویگ کی جانب سے بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے اس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا متفقہ طور پر ان کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ we are recognizing Palestine as an independent state اور اب ہم اس کے لئے مکمل سفارت کاری کریں گے اور اس کو ازاد ریاست تسلیم کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کے لئے مکمل جدوجہد کریں گے اب جس طرح سے UAE اور بہرین کا بیان ہی بہت بڑی مایوس کن تھا بہت بڑی شکست تھی اسی طرح نورویگ جو بیان ہے یورپ کے یہ بیانات ہیں یہ ہماری بہت بڑی فتح ہیں کہ وہ جو دشمن تھے وہ اب ہمارے دوست بن گئے ہیں اور ان کی آوازیں سب سے زیادہ محصر سمجھی جاتی ہیں دنیا میں ان کی پاور ہے پوری دنیا میں وہ جو چاہیں منوال ہیں تو اگر آج وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی ہماری جیت ہے اس کے علاوہ آئرلینڈ کی جانب سے بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے انہوں نے نتن یاہو کو آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے سامنے کھڑے کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم یہاں پر ہوئے ہیں نتن یاہو کو اسرائیل کو کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے اور اس کو کیپٹل پنشمنٹ ملنی چاہیے جو جو اس نے یہاں پر کیا اس کو سخت سزا ملنی چاہیے تو دیکھئے کہ یورپ سخت سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ادھر یو اے ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ دنیا میں مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جس طرح پاکستان ہے یہاں پر کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہو رہا اور ادھر یورپ میں مغرب میں امریکہ میں کینڈا میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں حالانکہ پہلی یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر بہت بڑے مظاہرے ہوتے ہیں اور وہاں پر کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس جنگ کے بعد سے پیدا ہوئی ہے یہ کہا گیا تھا اسرائیلی فورسز کی طرف سے کہ آپ پیشنٹس کو یہاں سے نکالیں بگرنا ہم زبردستی نکالیں گے تو ڈاکٹرز نے انکار کر دیا تھا اب زبردستی وہاں سے پیشنٹس کو نکالا گیا ہے اور میکسیمم یعنی چار پانچوں کے قریب جو زخمی تھے ان کو باہر تکیل دیا گیا ہے ڈاکٹرز کو باہر تکیل دیا گیا ہے اور کچھ بڑی تعداد میں زخمی ابھی بھی ہیں جو اندر موجود ہیں لیکن وہ باہر جا ہی نہیں سکتے وہ فرش پر پڑے ہوئے ہیں کوئی ان کا ولی بارس نہیں ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق وہ آنے والے چند گھنٹوں میں شہید بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے وہ نہ چل سکتے ہیں نہ ان کو کوئی حالت ہے مطلب ان کو ہم کہیں پر لے کر جائیں اگر لے کر جانا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے ایمبولنس میں ملکہ ایک پراپر فسیلیٹی کے ذریعہ ذریعہ آپ ان کو لے کر جائیں گے لیکن وہاں پر چونکہ کوئی فسیلیٹی نہیں ہے تو اب وہ بچارے اسی طرح فلور پر پڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز نے وارن کیا کہ اگلے چند گھنٹے ان کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ سوسناک ثابت ہو سکتے ہیں پھر جو دوسرا بڑا عمل سامنے آیا ہے کہ سو بوڈیز آج جو تدفین ہو چکی تھی الشفا کے آہاتے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو وہاں پر لاشے گیری تھی ان کو دفنائے نہیں جا رہا تھا جگہ ہی نہیں تھی پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہیں آہاتے میں دفنائے جائیں تو اب ان جو تدفین ہو گئی تھی دو دن پہلے ان بوڈیز کو آج اسرائیل کی جانب سے نکال لیا گیا اور نکال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو پلان وہی ہے جو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان کو ایزا ٹیررسٹ دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ہم نے اتنے بندے ان کے مار دیں حالکہ ابھی تک یہ ایک بندہ بھی فائٹر جو تھا جو لڑ رہے ہیں مظامتی طریقہ ان کا ایک بھی یہ دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے ہیں اپنے میڈیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے ہیں تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ یہ جو بچارے نہتے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو یہ ان کی بوڈیز اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں پھر شاید ان پر گولیاں بھی چلائیں گے جو شہید ہو چکے ہیں جو جان سے جا چکے ہیں ان پر گولیاں چلائیں گے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کریں گے دیکھیں یہ ہم نے اتنے دہشتگرد مار دی ہیں تو یہ دراصل ان کا پردہ جو ہے پلان ہے پھر ابھی ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ فاخورہ سکول ہے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور پچاس سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی ہیں ایکزیکٹر نمبر ابھی آنے ہیں لیکن چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حملہ ہوا ہے اور بلکل کراؤڈڈ تھا یہ سکول بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی تھی اور اب وہاں پر ڈیریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے پچاس سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور اب تو حالات یہ ہیں کہ جو شہید ہو رہے ہیں جو زخمی ہو رہے ہیں جو زخمی ہیں ان کو کہیں لے جانے کی بھی جگہ نہیں ہے ہسپٹل سٹڈ ڈاؤن ہو چکے ہیں وہاں سے پہلی ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کو بجلی وہاں پر ہے نہیں میڈیسن ہے نہیں کھانا پانی ہے نہیں تو جو زخمی ہو رہے ہیں وہ زیادہ پین میں ہیں کہ جب آپ پر گولی لگتی ہے آپ پر بم گرتا ہے تو آپ کتنی پین میں ہوتے ہیں تو اس پین کا بھی کوئی علاج نہیں ہے تو اب زیادہ خطرہ اس لیے ہے کہ یہ جو زخمی بھی ہو رہے تھا اور بعد میں ریکاور ہونے کا چانس تھا کہ ان کی زندگیاں بچ جاتی ہیں اب وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ یہ جو زخمی ہو رہے ہیں یہ بھی اپنی جان سے جا سکتے ہیں اور تیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں اور پھر تھوڑی سی خبر اگر آپ کو ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی شامل کر لیں اور پھر یہ آپ دردناک لائن دیکھئے کہ کفن جو ہیں وہ تو چلیں غزہ میں پہنچ گئے ہیں لیکن امداد ابھی تک نہیں پہنچی ہے یہ فلسطینیوں کا شکوہ ہے اور بہت ہی دل دہلا دینے والے یہ شکوہ ہے اور ویسٹ بینک کے حوالے سے اگر تھوڑی سی آپ کو خبر شیئر کر دیں تو وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی اس وقت آلیوائل کی ہار ویسٹنگ کا وہاں پر ٹائم ہے اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا بہترین آلیوائل جو ہے وہ ویسٹ بینک میں غزہ میں وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے اور اب ان فارمرز پر جو کہ فلسطینی ہیں جن کی اپنی زمینیں ہیں جنہوں نے سارا سال محنت کی آلیوائل پروڈیوس کرنے کے لیے اور اب ہار ویسٹنگ کا ٹائم تھا اب ان پر حملے ہو رہے ہیں وہاں کے شہری اور فوج مل کر آتے ہیں ان سے زمینیں چھین رہے ہیں ان کو وہاں پر قتل کر رہے ہیں ان کو زمینوں سے اور گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں آج ہی بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں کہ جو آلیوائل کے لیے گئے تھے فارمر یعنی فلسطینی جو کسان گئے تھے اپنی زمینوں میں ان پر حملے کیے گئے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا کچھ کو مار دیا گیا اور ان کی تمام زمینیں جو ہیں وہ ہتھیالی گئی ہیں تو وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی یہ جو دکھ ہے نا اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے کا یہ اگر کوئی کسان ہے تو وہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھے گا کہ سالہ سال آپ منت کرتے ہیں اور جب آپ وہاں سے پھل لینے جائیں اور کوئی آئے اور آپ کو وہاں سے یا آپ کو مار دے یا آپ کو وہاں سے بھگا دے اور آپ کی زمین پر قبضہ کر لے تو پھر آپ پر کیا بیٹھتی ہے یہ شاید وہ سمجھ سکیں لیکن جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور بہتی دکھ ہوتا ہے دیکھنا یہ ہو رہا ہے وہاں پر اور عرب کس طرح کی سٹیرمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو تعلقات رکھیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو دنیا ان کو بھی دیکھ رہی ہے ان کی کریڈیبلیٹی بھی آپ دنیا میں لوز ہو رہی ہے ان کی بھی آپ دنیا میں کوئی وقت نہیں رہی ہے ان کے پاس چاہے جتنا پیسہ ہے آپ دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہے اور دنیا ان کو بہت برے الفاظ میں اس وقت یاد کر رہی ہے اور ان کے جو کنڈکٹ ہے اس کو پوری طرح سے دیکھ رہی ہے تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اپنی رہے سے ضرور اگاہ کریں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اہم ترین جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ضرور آپ تک پہنچ دی رہیں یہ فیصلہ کن مارکہ ہے یا تو فلسطین نے ازاد ریاست کے طور پر قائم ہونا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مٹ جانا ہے کیونکہ حالات جہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو اسرائیل سوچ رہا ہے جو اس کی پولیسی ہے اب نہیں لگتا کہ نہ وہ پیچھے اٹھیں گے اور نہ یہاں سے مزامتی تحریک پیچھے اٹھ رہی ہے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے رائے سے ضرور اگاہ کریں